حکومت مخالف تحریک کا دوسرا پاور شو آج کراچی میں ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی جلسے کی میزبانی کر رہی ہے باغے جناح میں پچاس ہزار کرسیاں لگ گئیں پینڈال سج گیا بلاول بھٹو مریم نواز اور مولانا فضل رحمان سمیت دیگر رہنما خطاب کریں گے کارکنان بھی کافی پوجوش دکھائی دے رہے ہیں سٹیڈیم میں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں حکومت مخالف تحریک کا دوسرا پاور شو ہے جو کہ آج کراچی میں ہوگا پاکستان دیکھا کہ صبح جیسے ہوئی تو کارکنان کیامت کا سلسلہ جاری تھا اور اس وقت بھی بڑی تعداد میں میں اپنے قیمہ میں آصف سے کہوں گا کہ مناظر دکھائیں کارکنان آ رہے ہیں اور جو آنے والے کارکنان ہیں ان کو خصوصی طور پر یہ ماسک جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو میزبانی کر رہی ہے آج کے اس جلسے کی یہ ماسک تقسیم جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں تمام شرکہ جو اندر پنڈال کی طرف جا رہے ہیں ان میں ماسک یا سرجیکل ماسک ان کو دیے جا رہے ہیں کرونا ایسو پیس کا خصوصی طور پر خیال رکھا جا رہے ہیں ساتھی ساتھ جو سیکیورٹی کے جو انتظاماتیں وہ انتہائی سخت ہیں پانچ ہزار دو سو سے زائد اہلکار اینسن پولیس کے جنہیں یہاں پہ تائنات کیا گیا ہے خواتین سپیشل سیکیورٹی یونٹس ونگ کی جو کمانڈوز خواتین ہیں ان کو بھی یہاں پہ تائنات کیا گیا ہے مکمل طور پر جامع تلاشی کے بعد لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دی جا رہے ہیں مین نمائی چورنگی سے جو رستہ جنباق کی طرف آتا ہے اس کو دونوں طرف سے کنٹینرز رکھا کے بند کیا گیا ہے اسی طریقے سے کوریڈور تھری کے دونوں روڈز کو عام عوام کیلئے بند کیا گیا ہے شروطرہ کے اندر آنے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے صرف اس کے علاوہ شارع پیسل سے جو رستہ باقی جنہ کی طرف آتا ہے اس کو بھی بند رکھا گیا ہے بڑی تعداد میں نہ صرف خواتین بزرگ نوجوان بلکہ بچے بھی جو ہیں وہ یہاں پہ آج پی ڈی ایم کے تحضی جلسہ منکت کیا جا رہا ہے جس میں تاریخی سیاسی اور عوامی قوت کا مظاہرہ کیا جائے گا اس کی تمام طرح تیاریوں مکمل ہیں بتائے جا رہے کہ اب سے چند لمحوں بعد چند منٹوں بعد اس جلسے کا باقیدہ طور پر آخاز کیا جائے گا بڑی تعداد میں کارکنانے واؤک سرو گیٹ سے گزر کر انہیں اندر آنے کی اجازت دی جا رہی ہے ایس ایس پی ایس ایس پی سٹی اور ایس ایس پی ساؤت جو ہیں وہ اس جلسے کے اطراف میں موجود ہیں خود نکرانی کر رہے ہیں پولیس کے آلہ افسران ڈی ایس پی جو ہیں اور ایس پی جو ہیں وہ تقریباً ساٹھ سے زائد ایس پی اور ڈی ایس پیوں کو خصوصی طور پر جلسے کی سیکیورٹی کے لیے تائنات کیا گیا اور مجموعی طور پر پانچ ہزار سے زائد اہلکار ہیں جنہیں تائنات کیا گئے جبکہ اس کے علاوہ سادہ لباس میں ملبوس اہلکار ہیں جو تائنات کیے گئے ہیں اور جو جنہ باق کی اطراف میں بلند امارتیں ہیں ان پر بھی پولیس کے سنیپرز کو تائنات کیا گیا ہے نانیل سیدہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ایڈیٹر سین جو ہیں رفیق بھٹو ہمارے ساتھ موجود ہے رفیق بتائیے کار کہ ٹرافک کے کیا صورتحال ہے اور ٹرافک پلان کیا ترتیب دیا گیا ہے جی شعصت کی صورتحال یہ ہے کہ آج اب سے چند گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ پیپوس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور جیو آئی کے قائد امیر مولانا فضل رحمان اختر بینگل اور محمود خان اچکزائی وزریعالہ سندھ اور دیگر جو ہیں وہ اس پنڈال میں آ جائیں گے اور اس جلسے سے کتاب کریں گے جلسے گاہ میں دور درات سے سندھ سے جو ہے وہ کارون جھر سے لے کر کیام آڑی تک اور کشمور سے کیام آڑی تک لوگوں کے کافلے جو ہیں وہ روا دوا ہیں لیڈیز کی بڑی تعداد یہاں جلسے گاہ میں پہنچ چکی ہے جبکہ ابھی قائدین کا آنا کافی ہے ابھی تھوڑی زیر کے بعد وہ بھی آئیں گے شاہست کے حوالے سے یہ بتاتا چلو کہ یہاں پہ لوگوں کو گرمانے کے لیے مختلف جماعتوں کے جو گانے ہیں جو ہیں وہ گائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں میں ایک جدوہ پیدا کیا جا سکے پولیس جو ہے وہ چاروں طرف سے سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے وہ کافی کر دیے گئے ہیں اسٹیج پہ پیپلز پارٹی کے صوبائی جو مرہوم رہنما تھے راشد ربانی اس کی تصویر جو ہے وہ لگائی گئی ہے جبکہ جو نعرے لگائے گئے ہیں اس میں بجلی اور گیس کی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹنگ مومنٹ کا یہ اجلاس ہوگا اب یہ بھی یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ اس جلسے کی بیزبان ہے اس کے درمیان اور مسلم لیگ نون کے درمیان اس بات پہ باتچیت ڈیپلومیٹنگ اور دوسرے طریقوں سے چل رہی ہے کہ آیا مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں سابق وزیر آدم میاں نواز شریف اس کا کتاب لندن سے اس جلسے میں کرایا جائے یا نہ اور پیپلز پارٹی کے جو شریک چیرمن ہے سابق صدر آصف علی درداری اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے ویڈیو طور پر اس جلسے کو کتاب کریں گے تاہم اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا لوگوں کی آمد جو ہے وہ جاری ہے موٹر وے نیشنل ہائے وے اور جو کراچی جن کے دہی علاقوں سے جو کراچی کی طرف آنے والے راستے ہیں اس پہ کافل روا دوا ہیں اور ان کی آمد جو ہے اس میں جاری ہے جی ہے رفیس گھوٹو آپ ہمارے صاحب موجود رہیے گا دانیال سید کا روح کر لیتے ہیں دانیال جیسا کہ آپ پہلے بتا رہے تھے کہ یہاں پر کرونا ایسو پیس کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی پولیٹیکل گیردرنگ ہوتی ہیں آسکر کرونا ایسو پیس کا خیال نہیں رکھا جاتا تو پاکستان پیورس پارٹی کی جانت سے یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ ایسو پیس کو دیکھا جا رہا ہے پالو کیا جا رہا ہے اب یہ بتائیے گا کہ کتنے گیٹ جلسہ گاہ میں داخل ہونے کے لیے مختص کیے گئے ہیں جو کارکون ہمیں اب دیکھ پا رہے ہیں ان کے لیے بتائیے گا کہ کون سے راستے میں خواتین اندر داخل ہو سکتی ہیں اور کون سے گیٹ سے مرد اندر داخل ہوں گے دیکھیں بالکل اس جلسہ منقیت کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم کے لیے اس میں خصوصی میں آپ کو بتاؤں کیمرمین آصف شفی سے کہوں مناظر دکھا سکیں یہ دیکھیں جتنے لوگ اندر داخل ہو رہے ہیں ان کو ماسک تقسیم کیا جا رہے ہیں پاکستان پیورس پارٹی کے جو قیادت ہے جو علاقہی کا عیادت ہے ان کی جانب سے تمام شرکہ کو یہ ماسک دیے جا رہے ہیں تاکہ کرونا کا جو مرد ہے اس سے بچا جا سکے اور یہ وافر مقدار میں یہ ماسک پہنچا گیا تھا میں کوشش کرتا ہوں میں اپنے ناظرین کو دکھا سکوں یہ ماسک ہیں جو تقسیم کرنے کا سلسلہ جا رہی ہے اور یہ کئی کارکنانیں جو اپنے ہاتھوں میں ڈبے لے کے تمام شرکہ کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے اپیل کریں کہ وہ یہ ماسک پہنے تاکہ کرونا کی وابا کے اوپر کابو پانے میں کسی حد تک مدد مل سکے ساتھی ساتھ جو آپ نے سوال کیا کہ کتنے گیٹ ہیں کئی گیٹس ہیں اس جلسہ گاہ کے اندر داخل ہونے کے لیے لیکن دو دروازے ہیں جو نمائش چورنگی سے براسہ جاتے ہیں جنباق کی طرف اس ایک گیٹ کے مرکزی دروازے کے باہر میں موجود ہوں جہاں پر یہ کارکنان اندر داخل ہو رہے ہیں اور اس سے بلکل متصل دائیں جانب جو ہے خواتین کا گیٹ ہے جانب سے خواتین کو دردانی کی اجازت دی جا رہی ہے اور صورت چھیک ہے دانیال بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ایڈیٹر سیند رفیق بھٹو ہمارے صرف موجود تھے رفیق بھٹو آپ کا بھی بہت شکریہ